ایوار ویلکم تو ڈائیلیسیس سٹڈی ہوپ یو آر ڈوئنگ ریلی ویری ویری ویل لیٹ می سٹارٹ ای فریش نیو ٹاپک مسل سکرام ساتھی ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسل سکرام ڈائیلیسیس کے دوران کئی بار آپ لوگوں نے یہ نوٹیس کیا ہے کہ پیشنٹس کی مانسپیشو میں اچانک سے اپنے آپ ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے ایک ایٹھن پیدا ہوتی ہے یہ کھچاؤ یا ایٹھن اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو درد ہوتا ہے اگر لوکل مساج تھیرپی یا اور تھیرپی جو اس کے لیے انڈیکیٹڈ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں تو پھر مسل سکرام میں مانسپیشو کے کھچاؤ میں ریلیف مل جاتا ہے بٹ کبھی کبھی یہ کھچاؤ اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ ultimately ڈائیلیسیس ٹیٹمنٹ کو ہی سٹاپ کرنا پڑتا ہے عام طور سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ مسل سکرام ڈائیلیسیس کے لاسٹ آور میں آتے ہیں کوئی ایسا ہارٹ فاس رول نہیں ہے کہ لاسٹ آور میں ہی آئے گا میڈ آور میں بھی آ سکتے ہیں پر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لاسٹ آور میں مسل سکرام آتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مسل سکرام ہوتے کیا ہیں اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے اور اس کا پریونچن کیسے کریں گے مسل سکرام ماں سپیشیوں میں جب اپنے آپ اچانک سے کھچاؤ پیدا ہو ایٹھن پیدا ہو اور اس کھچاؤ یا ایٹھن کی وجہ سے پیشن کو درد ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں مسلس کریم ڈائلشیز کے علاوہ نارمل انسان بھی مسلس کریم ہو سکتے ہیں جیسے کوئی پریگننٹ لیڈی ہے تو اس کو بھی مسلس کریم ہونے کا چانس رہتا ہے یا آدمی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کی سٹیٹ میں ہو تو اس کو بھی مسلس کریم ہونے کا چانس رہتا ہے یا مسلس کا بہت زیادہ آور یوز آدمی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بھی مسلس کریم ہو سکتے ہیں یا آپ کی کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی لیکن اچانک سے آپ نے آور کام کر دیا تو اس وجہ سے بھی کریم سانے کے چانس ہوتے ہیں الیکٹرولیٹس ایم بیلنس ہونے کی وجہ سے بھی مسلس کریم آتے ہیں ناؤ کاؤز کاؤز میں ایک کاؤز تو یہ ہے کہ انٹرڈائلٹک ہائپوٹینشن ڈائلیسیز کے دوران پیشنٹ کا جب بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی مسلس کریم آتے ہیں انٹرا ویسکولر ہائپوولیمیا جب ہمارے انٹرا ویسکولر سسٹم میں فلوڈ بہت کم ہو جائے یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جب فلوڈ کا ویلوم بہت کم ہو جائے جتنا فلوڈ کا ویلوم انٹرا ویسکولر سسٹم میں ہونا چاہیے تھا اتنا ویلوم جب نہیں رہتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں انٹرا ویسکولر ہائپوولیمیا اور اس وجہ سے بھی مسلس کریم آتے ہیں جب انٹرا ویسکولر ہائپوولیمیا ہوگا اور اس وجہ سے کریمس آئے گا تو ساتھ میں پیشنٹ کو دیزینیس نوسیا وومیٹنگ ٹیپ کا بھی فیل ہوگا اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن ہے یا ٹیشو ہائپاکسیا جب ہمارے ٹیشوز میں صحیح طریقے سے آکسیزن کی سپلائی نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹیشو ہائپاکسیا اس کے علاوہ اگر پلازمہ کی آسمولیریٹی کم ہو جائے تو وہ بھی مسلس کریم آنے کے چانس رہتے ہیں پلازمہ کی آسمولیریٹی کم ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ لو کیلشیم ہو یا لو منگنیشیم ہو یا آپ نے جو ڈائلیسیٹ یوز کیا ہے اس ڈائلیسیٹ میں سوڈیم کی ماترہ کم ہو تو بھی پلازمہ آسمولیریٹی کم ہو سکتی ہے اور پھر مسلس کریم کے چانسز بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دو ڈائلیسیٹ کے بیچ میں بہت زیادہ ویٹ گین کر کے آتے ہیں سلوڈ انٹیک بہت زیادہ کر کے آتے ہیں وزن بہت بڑھا کے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو مسلس کریم آنے کے چانس رہتے ہیں تکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی ہائی ویٹ گین پر آتا ہے یا شارڈ ڈائلیسیٹ لیتا ہے ان دونوں کنڈیشن میں ہائی الٹر فیلٹریشن ریٹ رکھا جاتا ہے وہ بائی ڈیفائلٹ ہو ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریپیڈ الٹر فیلٹریشن ہوگا جب ہائی الٹر فیلٹریشن رکھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ الٹر فیلٹریشن تیزی سے ریموو ہوگا اس وجہ سے کیا ہوگا کہ انٹرا ویسکولر ہائپوولیمیا ہوگا اور پھر مسلس کریم آنے کے چانس بن جائیں گے ناو مینجمنٹ آف مسلس کریم مسلس کریم کا مینجمنٹ کرنے سے پہلے مسلس کریم آنے کے کاؤزز کو وہ بہت اچھے سے ہمیں کلیر ہونے چاہیے تب ہی ہم مینجمنٹ بھی اچھا کر پائیں گے دیکھیں اگر پیشنٹ کا بلڈ پریشر نورمل ہے اور اس کا شیگر لیول بھی نورمل ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ سیمپلی الٹر فیلٹریشن کو اگر بند کر دیتے ہیں یا آپ نے جو یو ایف گول سٹ کیا تھا گول کو ریڈیوز کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پیشنٹ کا مسلس کریم آٹومیٹکلی ریلیف ہو جاتا ہے لیکن چونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے لیکن جب مسلس کریم آتا ہے تو پیشنٹ کو پین بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ نورمل سیلائن کو ایڈمیسٹریشن کر سکتے ہیں اس کو چڑھا سکتے ہیں انفیوزن دے سکتے ہیں نورمل سیلائن انفیوزن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا اگر بلڈ پیشن ڈاؤن سائیڈ جا رہا ہے تو وہ اس سے نورمل ہو جائے گا دوسرا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ جو پلازما ویلوم ڈپلیشن ہوا تھا جو انٹرا ویسکولر ہائپو ویلیمیا ہوا تھا اس کو یہ ریسٹور کر دے گا الٹرا فیلٹریشن کے ٹائم میں ہم نے چکہ زیادہ یو ایف نکال دیا تھا انٹرا ویسکولر ہائپو ویلیمیا ہو گیا تھا جب ہم نورمل سیلائن کا ایڈمیسٹریشن کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا جو انٹرا ویسکولر ہائپو ویلیمیا ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا دوسرا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ اگر پلازما آسمولاریٹی گھٹ رہی ہے تو نورمل سیلائن کے انفیوزن سے پلازما آسمولاریٹی بھی ریسٹور ہو جائے گی نورمل سیلائن کے علاوہ ڈی ٹانٹی فائیو کا بھی ہم انفیوزن دے سکتے ہیں سوڈیم پروفائلنگ کر سکتے ہیں سوڈیم پروفائلنگ کے ساتھ ساتھ ہم الٹرا فیلٹریشن پروفائلنگ کر سکتے ہیں یا ہم آئیسو لیٹڈر ایلٹرا فیلٹریشن یا سیکوینشل الٹرا فیلٹریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ال کائنیٹین تھیریپی اور لوکل مساج تھیریپی بہت افیکٹیو ہوتی ہے مسراء سکرم کے ریلیز کرنے میں ریلیف دینے میں لوکل Everyone Massive Therapy کا دو فائدہ ہوتا ہے پہلا کہ یہ مسلس تینشن کو ریلیز کرتا ہے جو مانسپیشیوں میں ایتھن ہو گئی تھی جو مانسپیشیوں میں کھچا ہو گیا تھا جب ہم لوکل مساج تھیرپی دیتے ہیں یا وہاں کی مسلس کو ہم لوکل مساج دینا شروع کرتے ہیں تو پھر اس تینشن کو ریلیز کر دیتے ہیں وہ ٹینشن ختم ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نورمر بلڈ فلو تھا وہ ریسٹور ہو جاتا ہے سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دو ڈائلیسیز کے بیچ میں جتنا کم سے کم ویڈ گین ہوگا اتنا ہی بینیفیٹ ہوگا اتنا ہی آپ سیف سائیڈ ہوگے لو ویڈ گین ہوگا تو لو الٹر فیلٹریشن لگے گا جس کی وجہ سے آپ کو کریمز آنے کے چانس بہت کم ہو جائیں گے بہت اگر آپ زیادہ ویڈ گین کر کے آئیں گے تو ہائی الٹر فیلٹریشن ریٹ لگے گا ریپیڈ الٹر فیلٹریشن ہوگا تیزی سے الٹر فیلٹریشن ہوگا جس کی وجہ سے انٹرا ویسکولر ہائپو ویلیمیا ہوگا اور پھر مسلس کریم آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور سب یہی نہیں جب آپ ہائی ویڈ گین کر کے آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو اگر مسلس کریم آ گیا تو پھر ویلیم ریسٹور کے لیے لوگ نارمل سیلائن کا انفیجن دے دیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا آئی الٹر فیلٹریشن کم نکلے گا تو پھر بعد میں کیا ہوگا کہ آپ کا فلوڈ جو ویلیم اوورلوڈ تھا جو فلوڈ آپ بڑھا کر آئے تھے وہ بعد میں اور ایکسٹر بڑھانا پڑ جائے گا پھر آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا فلوڈ جب آپ کے شریف میں ایکسٹر بھر جائے گا پانی آپ کے شریف میں ایکسٹر ہو جائے گا تو پھر آپ کا بی پی بھی بڑھے گا تو اس سے بہتر ہے کہ فلوڈ انٹیک کو ہی کم رکھیں جو دو ڈائلشیز کے بیچ میں وزن بڑھ جاتا اس پہ ہم کنٹرول رکھیں مسلز کریم پہ بس اتنا ہی اپنا بہت دھیان رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ